اسمان تک یہ سچ آپریشن لگاتار جاری ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہمارے سہیوں کی رفت بھی اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہا ہے رفت کیا یہ جو موسم لگاتار تیزی سے کروٹ بدل رہا ہے برباری تیز ہونے والی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر جلد سے جلد آنن فانن میں گھسپیٹ کو انجام دینا آتنکی وارداتوں کو انجام دینا اور اس لیے اس طرح کی حرکت تیزی سے بڑھانے کی کوشش ہیں آتنکیوں کی دیکھیں پرشاند ہے بلکل کوشش ہو رہی ہے اس پار سے زیادہ سے زیادہ گسپیٹ کرانے کی اور خاص طور سے جو بی ایس ایف کے آئی جی ہیں حالی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دو سو پچاس سے تین سو ملٹنٹ جو ہے اس پار لائن اف کنٹرول پر لانچنگ پیڈز پہ ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے میں کل بھی بتا رہا تھا اپنے درشکوں کو کے جو گریز سے لے کے کشمیر کے گلما گرینج تک ایلو سی ہے اس کو ٹائٹ کر دیا گیا وہاں پہ فینسنگ بڑھا دی گئی تھرمل ایمیجز کے لیے کیامراز لگا دی گئے مانے کی چپے چپے پہ جو ہے وہ سرکشہ بڑھا دی گئے نگرانی بڑھا دی گئے یہی وجہ ہے کہ آپ تھوڑا سا لوپ ہولز جو تھے وہ راجوری اور پونچ میں تھے وہاں پہ تھوڑا سا ایلو سی پورس تھی یہی وجہ ہے کہ اس پار سے کوشش ہو رہی ہے کہ راجوری اور پونچ سے انفلٹریشن کرائی جائے یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جنگلوں میں سمجھا جا رہا ہے قریب 20 سے 25 جو ہے پاکستانی ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں جو وہاں اس ایریا میں ہیں آپریٹ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں نیٹورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ ایک بیس بنائیں اس کے بعد وہ مغل روڈ کے ذریعے ساوتھ کشمیر پہنچ سکے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رن نیٹی ہو لیکن بیچ بیچ میں جس طریقے سے گات لگا کر حملے کیے جا رہے ہیں وہ ایک چنوٹی ہے سرکشا بلوں کے لیے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے کیونکہ کیجویلٹیز لگاتار ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ سرکشا بل جو ہے بڑے پیمانے پر سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اور کل سے ابھی بھی لگاتار جو ہے سرولنس اس پورے ایریا میں کی جا رہی ہے چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے جہاں پر بھی کوئی انفرمیشن مل رہی ہے وہ گیدر کی جا رہی ہے لوگوں کو پوچھتاچ کی جا رہی ہے دو سو سے زیادہ آتنکی لانچنگ پیٹ کے ذریعے یہاں پر آنا چاہتے ہیں بڑی چنوٹی ہے یہ بڑی خبر مل رہی ہے انٹرنیٹ سیوہ کو بند کر دیا گیا ہے آتنگبادیوں کی تلاش کے لیے انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے سرکشہ ایجنسیوں کی مطاوک آتنکی ورچول نمبروں کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ بار بار اپنی لوکیشن کو بدل رہے ہیں اسی لئے انہیں ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے اور وہاں پر پہاڑیاں ہیں گھنے جنگل ہیں پنچ کے جس علاقے میں سینا کی گاڑی پر آتنکی حملہ کرتے ہیں ایسے میں ابھی تک آج سرچ آپریشن کا تیسرا دن ہے اور یہ بڑا قدم اٹھاتے ہوئے راجوری اور اس کے علاوہ پنچ میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ آتنکی آگے نہ بڑھ پائے ایسے میں اب آتنکیوں کو پکڑنا تھوڑا آسان ہو جائے گا حالانکہ پی اے ایف ایف نے ذمہ داری لی ہے اس حملے کی سیما پار سے یعنی پاکستانی کریکشن پاکستان کے آتنکی اس حملے کو انجام دیتے ہیں بقاعدہ ریکی کرتے ہیں اب جمہو کشمیر کے پنچ اور اس کے علاوہ راجوری میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند کیا گیا ہے لوکیشن بدلنے سے آتنک بادیوں کو جھوڑنا مشکل ہو رہا ہے بار بار لوکیشن بدل رہی ہے چپے چپے پر وہاں پر تلاشی لی جا رہی ہے ہر باہن کی چیکنگ ہو رہی ہے ہر گلی کی چیکنگ ہو رہی ہے تاکہ آتنکی بھاگ نہ پائیں پونچ دیرہ کی گلی آپریشن کا آج تیسرا دن ہے چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے ہر طرف سرکشہ بل کی ٹکڑیاں جو ہے وہ چھاپے ماری کر رہی ہیں حالانکہ گھروں میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے لوگوں کے بزار میں مارکٹ میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے ہر جگہ چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے نظریں آپ دیکھیں اس جوان کی بھاری برکم ہتھیاروں کے ساتھ ان پہاڑیوں پر نظر ان کی ہے جن پہاڑیوں سے وہ آتنکی جو ہے وہ پار کر کے پاکستانی آتنکی پار ہو کر ہی ایسی خبر آ رہی ہے ایسے میں کافی زیادہ لوگوں کو یہاں پر حراست میں بھی لیا ہے اس سمیے کی اگر ہم گراؤنڈ ڈیرو کی ریپورٹنگ کیا گر آپ کو بات کریں ہم آپ کو نیوز ایٹ ان انڈیا پر خاص آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سر چل رہا ہے انٹرنیٹ سیوہ یہاں پر بند کر دی گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ورچول ایپ کے ذریعے آتنکی جو ہے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں کوئی او جی ڈیو کے ساتھ وہ سمپرک میں نہ ہو انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو بار بار جگہ بدلنے میں مدد مل رہی ہے یہی کارن ہے سرکار نے چلحال کے لیے راجوری اور پنچ میں انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی ہے کیونکہ اگر انٹرنیٹ بند ہوا تو آتنکیوں کو ڈھونڈنے میں مدد ملے گی اور یہ ایک بہت اہم اور بڑی خبر بھی ہے کہ سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے اور جمہو کشمیر کے پنچ اور راجوری میں اس وقت انٹرنیٹ سے وہیں بند کر دی گئی ہے دراصل اس کے پیچھے بھی ایک بڑی رن نیتی ہے آتنکی لگاتار ورچوال نمبر کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے ان میں بڑی مدد انہیں مل سکتی ہے آتنکی لگاتار اپنی لوکیشن بھی بدلتے چلے جارہے ہیں اور اسی لیے چپے چپے پر سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے آتنکیوں کے لوکیشن بدلنے کی وجہ سے انہیں ڈھونڈنا اب اور مشکل ہوتا چلا جارہا ہے کچھ گراؤنڈ ورکرز کو حراست میں بھی لیا گیا ہے انٹرنیٹ بند ہونے سے آتنکی اب آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور بہت حد تک امید یہ ہے کہ بہت جلد ان آتنکیوں تک سرکشاول کے جوان پہنچ جائیں گے اور اسی لیے بھی انٹرنیٹ سیوہ راجوری پنچ میں بند کر دی گئی ہے تاکہ ان آتنکیوں کو اس کی کوئی مدد نہ مل سکے اور ایسے میں اب ایک بڑا ایکشن اس پورے علاقی کی گھیرہ بندی کر کے کیونکہ ورچوال نمبروں کا یہ استعمال کر رہے ہیں اور ان نمبروں پر ہی اپنے آقاؤں سے وہ ڈیریکشن لے رہے ہیں ساتھی ساتھ اوار گراؤنڈ ورکرز سے کونٹیک بھی کر رہے ہیں تو پنچ میں آتنگوادیوں کے خلاف سرچ آپریشن لگتار جاری ہے آپ کو اس تلاشی ابھیان کا تازہ اپڈیٹ بتاتے ہیں دراصل اپڈیٹ کیا ہے کیونکہ سرچ آپریشن آج تیسرے دن بھی لگتار جاری ہے گروہ شام چار بجے سے جاری ہے سرچ آپریشن کیونکہ تین بچ کر پیتالیس منٹ پر آتنگ کی حملہ ہوتا ہے جس میں ہمارے چار جوان شہید ہو جاتی ہیں جنگل کے علاقوں میں اس وقت تلاشی ابھیان کافی تیز ہو چکا ہے کیونکہ جنگل کی آرکھ لے کر کے آتنگ کی چھپے ہو سکتے ہیں ہیلیکوپٹر سے بھی نگرانی ہو رہی ہے راجوری میں انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کر دی گئی ہے تاکہ آتنگ کی مومنٹ نہ ہو پائے سرکشا بل نے 20 لوگوں کو ہیراست ملیا ہے اوورگراؤنڈ ورکرز کی بھومی کا سامنے آئی ہے NIA نے آتنگ کی حملے کی جانت شروع کی ہے کل NIA کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی اور اب آج تیسرا دن ہے سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے تاکہ آتنگ کیوں کی دھر پکڑ ہو پائے حملے والی جگہ پر کئی لیئر کی گھیرے بندی کی گئی ہے پورے علاقے کو تو کارڈن آف کیا گیا ہے لیکن کئی لیئرز ہیں ملٹی لیئرز ہیں تاکہ کوئی بھی مومنٹ وہاں پر نہ ہو پائے اس کے علاوہ تلاشی احبیان میں ہائی ٹیک اپکرنوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آتنگ کی بھی موڈرن ایکوپمنٹس یوز کرتے ہیں موڈرن رائیفلز ان کے پاس ہوتی ہے اور یہ دشکوں سے ہو رہا ہے 1989 کے بعد سے یہ وہاں پر ہو رہا ہے تلاشی احبیان میں ہائی ٹیک اپکرن تو ہے ہی تو ایسے میں آتنگ کیوں کو پکڑا جائے چار سے پانچ آتنگ کی ہو سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک ان کے بارے میں بختہ جانکاری نہیں ملی ہے لیکن سرکشہ بل لگے ہوئے ہیں اور چار جوانوں کی شہدت کا بدلہ لیا جائے گا تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آتنگ کی حملہ ہوتا ہے پنچ جب مکشمیر کے پنچ میں سینہ کے قافلے پر ہوئے آتنگ کی حملے کی اب تیہ تک جانے کے لیے NIA کی ٹیم بھی جان شروع کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آتنگیوں کی تلاش میں پنچ کے ڈیرہ گلی علاقے میں ایک بڑا سرچ اوپریشن چلایا گیا ہے ڈیرہ کی گلی علاقے میں گھات لگا کر دراصل آتنگیوں نے سینہ کی دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں چار جوان شہید ہو گئے تھے دو جوانوں کی حالت اب بھی گمبیر بنی ہوئی ہے لیکن اب NIA کی ٹیم بھی گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے تمام وہ ثبوت جھٹائے جا رہے ہیں اور اب NIA کی ٹیم بھی ایکشن میں جانچ اپنے ہاتھ میں NIA کی ٹیم لیتے ہوئے اب چپے چپے پر ان تمام جگہوں پر پہنچ رہی ہے جہاں پر آتنگیوں کی موجودگی اور اس پورے آتنگ کی واردات کو انجام تک پہنچانے کے لیے یوجنا بنائے گی چار جوان اس میں شہید ہوئے تھے اور ایسے میں جبکہ سینہ کے جوانوں نے اس پورے علاقے کی کئی لیئر کی گھیرہ بندی کی ہے کیونکہ آشنگ کا یہ ہے کہ اب بھی اس علاقے سے شاید وہ آتنگ کی باہر نہیں گئے اور اس لیے کئی لیئر کی گھیرہ بندی کی گئی ہے نائے کی ٹیم موقع پر ہے سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے